السلام علیکم میں ہوں شیف ابزل اور آج آپ کے لئے لے کر آیا ہوں کچوری بنانے کا ایک منفرد طریقہ کچوری کی دوستو آپ نے بہت ساری ریسپیز دیکھی ہوں گی یوٹیوب پر میں نے بھی تین سے چار ویڈیوز بنائی ہیں کچوری پر مگر آج جو ریسپی جو طریقہ کچوری بنانے کا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پورے یوٹیوب پر آپ دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ اس طرح کا طریقہ کچوری بنانے کا آپ کو آج سے پہلے کسی نے نہیں بتایا ہوگا جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں انشاءاللہ اس کا جو ہم کیمہ بنائیں گے وہ بھی اتنا مزے کا ہوگا آپ کو بنا کر مزائے گا کچوری بنانے کا طریقہ بہت ہی زبردست ہے تو پھر بینہ ٹائمز آئے کیے چلتے ہیں آج کی زبردستی ریسپی کی طرف اور اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے دوستو اس کی ہم نے ڈو بنا لینی ہے جس کے لیے میں لے رہا ہوں دو کپ میدہ اگر آپ اس میدے کو گرام میں دیکھتے ہیں تو یہ بنے گا تقریباً تین سو گرام اور اس کے اندر شامل کر رہا ہوں میں نیم گرم گھی تقریباً تین چمچ تو گھی آپ نے نیم گرم لینا ہے ٹھنڈا گھی نہیں لینا اور نمک اب ان تینوں چیزوں کو اچھی طرح سے ایک دفعہ مکس کر لیں گے میدے کو گھی کو اور نمک کو اور اب تھوڑا تھوڑا کر کے پانی اس کے اندر شامل کریں گے تو دو کپ اگر میدہ ہو تو آپ کا جو پانی لگے گا وہ آدھے کپ سے تھوڑا سا زیادہ لگے گا اس اندازے سے بھی آپ پانی اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں اور اس کی دوستو جو ڈو بنانی ہے وہ ایک لچک دار ڈو بنانی ہے نہ زیادہ سخت ہونی چاہیے نہ چپکنے والی ڈو ہونی چاہیے تو ایک لچک دار سی ڈو اس کے بنائیں گے اور اس کی جو گندائی ہے وہ تھوڑی اچھی طرح سے کرنی ہے تو یہ دیکھیں ڈو جو ہے یہ ہماری ریڈی ہو چکی ہے تو اس کو ہمیں کرتا ہوں سیڈ پہ اور کچھ اور تیاری ہے وہ کر دیں گے تو یہ دیکھیں یہ میں نے لیا ہے گھی تو یہ بھی نیم گرم گھی ہے تقریباً پانچ چمچ کے قریب اور اس کے اندر بھی میں شامل کروں گا کون فلور اور بیکنگ پاورڈر تو سب سے پہلے اس کے اندر میں شامل کر رہا ہوں کون فلور اور تقریباً دھائی چمچ اور تھوڑا سا اس کے اندر میں بیکنگ پاورڈر شامل کروں گا تو بیکنگ پاورڈر اس کے اندر اس لئے شامل کریں گے کہ یہ بیکنگ پاورڈر ہماری کچوری کی جو پرتیں کھلتی ہے اس کو کھلنے میں مدد دے گا اس لئے اس کے اندر بیکنگ پاورڈر کا استعمال کر رہا ہوں یاد رکھیے گا بیکنگ سوڑے کا استعمال آپ نے اس کے اندر نہیں کرنا اور اب دوستو اس کا جو مسالہ ہے وہ بنا لیتے ہیں جس کے لئے میں نے لیا ہے آدھا کلو کیمہ آپ مٹن کا لے سکتے ہیں بیف کا چکن کی ریسپی البتہ الگ ہے یہ مٹن اور بیف کی ریسپی ہے اور دو عدد اس کے اندر میں نے میڈیم سائز کی پیاز اس کو چوب کر کے شامل کیا ہے ایک چمچ ادرک اور لیسرنگا پیسٹ اور چیلی فلیکس ڈیڑھ چمچ اس کے اندر شامل کریں گے تو بیسک مسالوں کے ساتھ اس کو بنائیں گے مگر اتنا مزے کا بنے گا کہ آپ کا دل خوش ہوگا اور نمک اس کے اندر میں نے شامل کر دیا آدھا چمچ حلدی تھوڑی سی کلر کے لیے اور زیرہ آدھا چمچ تو اب اس کیمے کو ہم نے پکانا ہے پیاس کے ساتھ ہی تو ایک بات یہاں پہ آپ کو کیلئر کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ جو کیمہ ہے یہ میں نے مشین سے نہیں نکالا یہ ہاتھ والا کیمہ ہے تو یہ تھوڑا سا موٹا موٹا کیمہ ہے تو اس کیمے کو ٹینڈر کرنے کے لیے ہم اس کے اندر تھوڑا سا پانی شامل کرنا پڑے گا اگر کیمہ دوستو آپ کا ہو مشین کا تو پھر آپ کو اس کے اندر پانی نہیں شامل کرنا تو پیاز نے اپنا پانی چھوڑ دیا ہے اور اس کے اندر میں تھوڑا سا الگ سے آدھے کب جتنا پانی شامل کروں گا اور اس کو پھر ہم کور کر کے رکھیں گے دس سے پندرہ منٹ کے لیے میڈیم ٹو لو فلیم پہ تاکہ کیمہ ہمارا ٹینڈر ہو سکے کیونکہ کیمہ کا جسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے سائز تھوڑا سا بڑا ہے تو آدھے کب سے تھوڑا سا کم اس کے اندر میں نے پانی شامل کر دیا ہے اور اب اس کو ہم کور کر کے رکھیں گے دس سے پندرہ منٹ کے لیے تاکہ کیمہ جو ہے وہ ٹینڈر ہو سکے چلیں جی یہ کور آگیا دس سے پندرہ منٹ اس کو رکھتے ہیں چلیں دوستو تقریباً دس منٹ اس کو کور لگا کے پکایا تھا اور اب یہ دیکھیں کیمہ کا جو پانی ہے یہ بھی اس میں سے تقریباً ختم ہو چکا ہے اور یہ جو تھوڑا بہت پانی ہے اس کو بھی ہم اس میں سے جلا لیں گے اور اس کے اندر میں شامل کر رہا ہوں تقریباً تین چمچ مکھن بٹر کے اگر آپ کے پاس بٹر نہ ہو تو اس کی جگہ پر آپ دو چمچ گھی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اب بٹر کے ساتھ اس کی بھنائی کروں گا اور دوسری ساتھ میں میں نے کوئلہ ایک چھوٹا سا رکھ دیا ہے جس کا ہم نے اس کو اسموگ دینا ہے تو اسی سٹیج پر آپ کوئلہ رکھ دیں ایک دوسرے چولے پر اور تھوڑا سا اس کے اندر میں نے چائنیس نمک بھی شامل کیا ہے چلیں جی مکھن اس میں شامل کرنے کے بعد چار سے پانچ منٹ اس کی میں نے بھنائی کی اچھی طرح سے اب اس کا میں نے چولہ کر دیا ہے بند اور اب اس کو کوئلے کا دم ہم نے لگانا ہے تو یہ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کوئلے میں نے سائٹ پر رکھ دی تھے جلنے کے لیے تھوڑا سا اس کے اوپر آئل یا گھی ڈال دیں کوئلے کے اوپر اور اس کو کر دیں گے کور تین سے چار منٹ کے لیے تاکہ بار بی کیو کا جو فلیور ہے وہ اس کے اندر آ جائے چلیں جی تین سے چار منٹ کوئلے کا دم لگایا ہے تو ماشاء اللہ سے خوشبیو بہت ہی زبردست اور اس کے اندر اب میں تھوڑا سا دھنیا شامل کروں گا اور اس کو اچھی طریقے سے مکسنگ کر کے اس کو کرتے ہیں ڈیش آؤٹ تو یہ مزہدار سا زبردست قسم کا ہمارا جو مسالہ ہے کیمہ کچوری کا وہ ریڈی ہو چکا ہے اور اب اس کو نکالتے ہیں پلیٹ کے اندر اور اس کو کرتے ہیں دوستو سائیڈ پر اس کا اتنا ہی کام تھا اور اب چلتے ہیں اگلے سٹیپ کی طرف چلیں جی اگلے سٹیپ کے لیے تھوڑا ٹیبلی کو پر میں نے کیا ہے میدے کی ڈسٹنگ اور یہ آگئی ہے ہماری ڈو اور اب اس کی ہم نے ایک بڑی سی روٹی بیل لینی ہے لمبی سی اور پتلی اور اس کے بیچ میں جو ہم نے گھی بنایا تھا اس کی فیلنگ دیں گے اسی سے اس کی پرتے بنے گی مگر کس طرح سے دیں گے آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے اور یہ والے سٹیپ دوستو آپ نے مس نہیں کرنا کیونکہ یہ اس ویڈیو کا سب سے خاص سٹیپ ہے اسی سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ نیو اسٹیل کی کچوری ہم کیسے بنا سکتے ہیں تو یہ سارا گھی اچھی طرح سے اس بڑی سی روٹی کے اوپر اپلائی کر دینا ہے اور ہلکا سا اس کے اوپر میدے کی ڈسٹنگ کریں گے تاکہ اس کی جو پرتے ہیں وہ اچھی طرح سے کھول جائیں اور اب اس کو ہم نے ایک رول کی شکل دے لینی ہے ایک رول بنانا ہے اس کا اس طرح سے تو یہ رول ہمارے ریڈی ہو چکا ہے اب دس سے پندرہ منٹ کے لیے دوستو اس رول کو اسٹے دینا ہے ریسٹ پر رکھنا ہے تاکہ یہ سیٹ ہو سکے اس کے بعد اس کا کیا کریں گے آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کچوری کی شکل اس کو ہم کس طرح سے دیں گے تو دیکھ کے انشاءاللہ آپ کو مزہ آنے والا ہے تو اس کو میں اچھی طرح سے سٹ کر کے اور اس کے اوپر ایک پیپر لگا کے اس کو رکھیں گے دس سے پندرہ منٹ کے لیے اس طرح سے سٹ کر کے آپ نے بھی اسی رکھنا ہے تاکہ یہ اوپر سے ڈرائی نہ ہو چلیں دوستو دس سے پندرہ منٹ یہ جو رول بنایا تھا اس کو اسٹے میں نے دے لیا ہے اب اس کے ہم نے بنانے ہیں پیڑے پیڑے تو اس طرح سے کریں گے اس کو تھوڑا سا لمبا اور اس کے بنائیں گے اب پیڑے تھوڑا اس کو سٹ کر کے جو اس کے اندر ائر وغیرہ ہو وہ اس کے اندر سے نکل جائے ہلکا سا میدہ کریں گے اس کے پر ڈسٹنگ اور اس طریقے سے اس کے پیڑے بنا لیں تقریباً اسی گرام کا ایک آپ پیڑا بنا لیں ستر سے لے کے اسی گرام اگر آپ ویڈ مشین کے ساتھ بنا رہے ہیں یا آپ انداز سے بنانا چاہتے ہیں تو سات سے آٹھ پیڑے اس کے بالکل پرفیکٹ حساب ہے اور بیچ میں سے اس طرح سے اس کے پیڑوں کو کرنا ہے کٹنگ اور کٹنگ کرنے کے بعد دوستو آپ نے اس کو تھوڑا سا پھیلانا ہے اس کی جسے روٹی بناتے ہیں اس ٹائپ کی بنانی ہے اور مگر پھیلانا ہے آپ نے کٹنگ والی سائٹ سے ہے دوسرے سائٹ سے نہیں پھیلانا یا بیلن کی مدد سے بھی آپ اس کو تھوڑا سا بڑا کر سکتے ہیں جتنی بڑی آپ کو کچوری بنانی ہو اسی حساب سے تو دیکھیں میں بھی اس طرح سے اس کو جو کٹنگ والی اندر والی سائٹ ہے اس سائٹ سے اس کو میں بیل رہا ہوں بیلن کی مدد سے تو اسی طرح سے یہ دیکھیں ساری روٹیاں ہماری بن چکی ہیں اب باری ہے کچوری کا جو فیلنگ ہے مسالہ ہے وہ اس کے اندر کیسے کریں گے یہ بھی مزیداری سٹیپ ہے تو سب سے پہلے ایک پٹی اٹھائیں گے تھوڑا سا اس کو سیٹ کرتے ہیں تھوڑا سا بڑا اور اس کے بیچ میں رکھیں گے مسالہ تو میں تھوڑا سا زیادہ مسالہ رکھ رہا ہوں کیونکہ دوستو کچوری کے اندر اگر مسالہ نہ ہو کیمہ نہ ہو تو مزہ نہیں آتا سارا اگر پٹی پٹی ہو تو مزہ نہیں آئے گا اور سائڈوں میں اس کے اس طرح سے پانی تاکہ یہ کچوری کا جو مسالہ ہے وہ باہر نہ آسکے تو دو طریقے آپ کو بتاؤں گا اس کو بھرنے کے بند کرنے کے پیک کرنے کے تو جو بھی آپ کو آسان لگے آپ وہ کر سکتے ہیں تو دیکھیں مسالہ زیادہ ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا باہر بھی نکل رہا ہے مگر اس کو دوبارہ سے اس کے اندرے ڈال کر اس طرح سے پہلے یہ جو جوڑ ہیں ان کو آپ نے اچھی طرح سے دوستو بند کرنا ہے پہلے ہاتھ کی مدد سے جا کے اس کا مسالہ نکلے گا ٹوٹیں گی تو پہلا طریقہ تو دوستو یہ ہے آپ کانٹے والی چمچ لے لیں اس کی مدد سے اچھی طرح سے اس کی سائیڈیں پہلے ہاتھ سے دبائیں اس کے بعد چمچ سے اس طرح سے آپ اس کا ڈیزائن بنا سکتے ہیں اور دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ جیسے بھی میں آپ کو بتاؤں گا دیکھیں اس طرح سے دو فنگر کی مدد سے آپ اس پہ اس طرح کا ڈیزائن بھی بنا سکتے ہیں تو یہ بنانا تھوڑا ساپ کو مشکل لگے گا مگر ایک دو مرتبہ جب آپ ٹرائی کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ آ جائے گا تو اس سے یہ ہے کہ کچوری کا جو مسالہ ہے یہ بالکل بھی باہر نہیں نکلے گا اور بالکل پیک کچوریاں بنیں گی خوبصورت بھی بنیں گی تو اس طرح سے دیکھیں کتنی خوبصورت یہ ہماری کچوری ریڈی ہو گئی ہے اور باقی جو ہیں وہ بھی میں اس طرح سے ایک دفعہ ساری بنا لوں پھر اس کا جو فرائی کرنے کا طریقہ ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا اس کے اندر بھی ایک دو چھوٹی چھوٹی سی ٹیپس ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا اور دوستو دوسری بات یہ ہے کہ اس کی جو جوڑ والی سائیڈ ہے وہ آپ نے اوپر کی طرف رکھنی ہے اور جو بیک سائیڈ ہے وہ نیچے کی طرف ہو کیونکہ جوڑ والی سائیڈ جب اوپر کی طرف ہوگی جب اس کی پرتیں جو ہیں وہ کھلیں گی اس پٹی کی تو یہ خاص ٹپ ہے اس کو ضرور یاد رکھئے گا ایسا نہ ہو کہ جو جوڑ والی سائیڈ ہے وہ آپ اندر کی طرف کر کے اس کو بند کر دیں ایسا آپ نے بالکل بھی نہیں کرنا تو جوڑ والی سائیڈ جہاں سے ہم نے کٹنگ کی تھی اس کی جو لوئی وہ بیچ میں جو اوپر آنی چاہیے جیسے کہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے ہلکہ ہلکہ سے نشان اس کے اوپر تو اسی طرح سے ساری کچوریاں بنا لیتے ہیں تو یہ دیکھیں دوستو کچوریاں ہماری ریڈی ہو چکی ہیں سات کچوریاں بنی ہیں دو کپ میدے کے ساتھ اور اب اس کو کرتے ہیں اچھا فرائی اس کو آپ نے کرنا ہے تھوڑا سا جو آئل کا ٹمپریچر ہے جب آپ نے آئل کے اندر ڈالنا ہے تو تھوڑا سا تیز ہونا چاہیے ٹمپریچر مگر اس کی جو سکائی ہے وہ آپ نے میڈیم آج پہ کرنی ہے بلکہ میڈیم سے بھی لو آج پہ کرنی ہے تو دیکھیں جب میں نے آئل کے اندر اس کو ڈالا تھا تو اس ٹم آئل کا ٹمپریچر ہائی تھا اور اب ٹمپریچر ہو گیا ہے کم اور اب ہلکی آج پہ ہم نے اس کی سکائی کرنی ہے تاکہ یہ اندر تک سک جائیں کچھی نہ رہیں اور دوستو جو فرائی کرنے کا ٹائم ہے تو یہ کم سے کہ پندرہ سے سولہ منٹ آپ کو لگیں گے ایک سیٹ سے آپ نے کرنا ہے سات آٹھ منٹ دوسرے سیٹ سے بھی سات آٹھ منٹ تو یہ دیکھیں دوسری سیٹ سے اس کو کلر آ چکا ہے اور اب اس کو میں پلٹ رہا ہوں اور اس کی جو پرتیں کھلتی ہوئی آپ کو دیکھیں نظر بھی آ رہی ہوں گی کتنی خوبصورت اور ماشاءاللہ سے بہت ہی زبرزز اور وہی بات جو میں ہر فرائی کی ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں پھر آپ کو بتا رہا ہوں کوئی بھی فرائی کی دوستو چیز ہو جب آپ کی چیز تیاری پہ آ جائے تو لاسٹ کا جو خاص کر تیس سیکنڈ ہے اس میں آپ اپنی آنچ کو تیس کر لیا کریں اس میں ہوتا یہ ہے کہ جتنا بھی فرائی کی چیز نے ایکسٹرا آئل ایکزوب کیا ہوتا ہے وہ سارا کا سارا اس میں سے نکل جاتا ہے تو کچوری کے ساتھ بھی میں نے ایسے ہی کیا تھا لاسٹ میں اس کی جو آنچ تھی وہ تھوڑی سی میں نے تیس کر لی تھی تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی خوبصورت کچوریاں ہماری ریڈی ہو چکی ہیں اور یہ تھوڑی سی میں نے تھنڈی بھی کر لی تھی کیونکہ میں آپ کو توڑ کر دکھاؤں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دیکھیں کتنی خستہ ہے اور اندر آپ اس کے مسالہ بھی دیکھ سکتے ہیں بلکل بھی نہیں جلا مسالہ اندر سے کچھی بھی نہیں ہے پرتیں بھی کھل ہوئی ہیں تو ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست قسم کی یہ کچوریاں بنی ہیں ضرور ٹرائی کیجئے گا ایک ڈیفرنٹ سٹائل کی کچوری ہیں تھوڑی سا نیو سٹائل کی ہیں شاید آپ نے پہلے سے بنائی بھی نہ ہو دیکھی بھی نہ ہو تو ضرور بنائیے گا آپ کو انشاءاللہ مزہ آئے گا یہ بنا کر تو پیارے دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو پلیز اس کو ضرور لائک کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اپنے والدین کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ